بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج میں آپ حضرات کے سامنے جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ محمدی بیگم کے نکاح سے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی کی سب سے زیادہ مشہور اور معرکہ کی پشین گوئی ہے جس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی صداقت کا خاص آسمانی نشان اور میعار قرار دیا تھا میں پہلے اس کا مختصر واقعہ بیان کر دوں مرزا قادیانی کی ایک قرابت دار مرزا احمد بیگ ہوشیارپور کے رہنے والے تھے محمدی بیگم ان کی لڑکی تھی مرزا قادیانی کے دل میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی چنانچہ انہوں نے پیغام بھیجا لیکن احمد بیگ راضی نہیں ہوئے اور انکار کر دیا مرزا قادیانی نے احمد بیگ کو متاثر اور مرعوب کرنے کے لیے بڑے زور سے دو باتوں کا اعلان کیا ان میں سے ایک یہ ہے محمدی بیگم کا میرے نکاح میں آنا مجھے خدا کی وحی اور الہام سے معلوم ہو چکا ہے اور میں نے خدا کے حکم سے یہ پیغام دیا ہے اور خدا نے مجھے بتایا ہے کہ یہ نکاح ضرور ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اس کے گھر والے اگر انکار کریں گے تو ترہ ترہ آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے اور خود محمدی بیگم پر بھی مصیبتیں آئیں گی مرزا قادیانی نے ان باتوں کو اپنے خدوط اور اپنی کتابوں اور اشتہاروں میں ایسے زور سے لکھا کہ احمد بیگ اگر کچھا آدمی ہوتا تو ڈر کے نکاح کر ہی دیتا لیکن اس نے اثر نہیں لیا اور وہ برابر انکار کرتا رہا اور مرزا قادیانی ترہ ترہ کی کوششیں اور ہر قسم کی تدویریں استعمال کرتے رہے جن کی تفصیل بہت لمبی ہے اور بڑی عبرتناک اور شرمناک ہے مجھے اس قسم کی باتوں میں خود بھی دلچسپی نہیں ہے اس لئے میں ان سب واہیات قصوں کو چھوڑتا ہوں اور صرف اصل معاملہ ہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مرزا قادیانی کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایک مدت تک اسی طرح چلتا رہا کہ مرزا قادیانی محمدی بیگم کے والد کو منانے کی کوششیں کرتے رہے اور ترہ ترہ کی تدبیریں کرتے رہے اس کو خطوط لکھتے رہے اور الہاموں کے حوالے سے اس کو دھمکیاں بھی دیتے رہے مگر وہ انکار پر جمع رہے یہاں تک کہ زلہ لاہور کے رہنے والے ایک شخص سلطان محمد سے محمدی بیگم کی شادی کی بات چیت ہونے لگی جب مرزا قادیانی کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی عجیب و غریب تدبیریں کی اور بڑی کوششیں کی جب یہ تمام کوششیں بھی نکام رہیں تو مرزا قادیانی نے حسب عادت خدا کی الہام کے حوالے سے پشین گوئی شائع کر دی لکھتا ہے اگر سلطان محمد سے محمدی بیگم کا نکاح ہوا تو سلطان محمد روز نکاح سے اڑائی سال کے اندر اور محمد بیگم کا باپ احمد بیگ تین سال کے اندر مر جائیں گی اور لڑکی بیوہ ہو کر پھر میرے نکاح میں ضرور آئے گی اللہ کی شان کے محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد سے ہو گیا لیکن مرزا قادیانی اس کے بعد بھی برابر اسی زور و شور سے یہ پشین گوئی کرتے رہے کہ سلطان محمد مرے گا اور محمدی بیگم ضرور میرے نکاح میں آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کوئی اسے بدل نہیں سکتا اگر میری یہ بات غلط ہو جائے یعنی اگر محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آئے اور اس طرح سلطان محمد اگر مقررہ میعات تک نہ مرے تو میں جھوٹا اور ایسا اور ویسا ناظرین گرامی یہ تو میں نے آپ کو اصل قصہ بہت مختصر طور سے اپنی زبان میں سنا دیا ہے اب آپ مرزا قادیانی کے اس سلسلے کے دعووں اور ان کی پشین گوئیوں کی دو ایک عبارتیں اور بھی سن لیجئے اور عبارتیں بھی وہ جن کو انہوں نے خدا کے الہام کی حیثیت سے لکھا ہے یہ میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب انجام آتھم ہے جو اس وقت کی لکھی ہوئی ہے جبکہ سلطان محمد کے ساتھ محمدی بیگم کے نکاح کو چار پانچ سال ہو چکے ہیں اس میں مرزا قادیانی نے اپنے کچھ وہ الہامات لکھے ہیں جو عربی زبان میں ہیں اور خود ہی ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی لکھ دیا ہے ان میں چاند سطروں کا ایک الہام ہے جس کا تعلق محمدی بیگم سے ہے سو خدا ان کے لیے تجھے کفایت کرے گا اور اس عورت کو تیری طرف واپس لائے گا یہ عمر ہماری طرف سے ہے اور ہم ہی کرنے والے ہیں بعد واپسی کے ہم نے نکاح کر دیا تیرے رب کی طرف سے سچ ہے بس تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو خدا کے کلمیں بدلہ نہیں کرتے تیرا رب جس بات کو چاہتا ہے وہ ضرور اس کو کر دیتا ہے کوئی نہیں جو اس کو روک سکے ہم اس کو واپس لانے والے ہیں الغرض یہ کہ مرزا قادیانی کا الہام اور ان کی پشین گوئی محمدی بیگم کے نکاح میں آنے کے متعلق ہے پھر آپ کو سن کر اور زیادہ تاجب ہوگا کہ اس شخص نے اپنے اس واہیات معاملہ میں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لپیڑ لیا اسی کتاب میں لکھتا ہے اس پشین گوئی کی تصدیق کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے معود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا گویا اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سیاہ دل منکروں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس شخص کا محض الزام ہے حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں ان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی پہلی زندگی میں نکاح نہیں کیا تھا وہ جب آخر زمانہ میں دوبارہ آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباہ میں نکاح بھی کریں گے اور اس سے اولاد بھی ہوگی لیکن اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا اور آپ کے اس ارشاد کو محمدی بیگم کے ساتھ اپنے نکاح کی پشین گوئی بنا لیا ناظرین انگرامی اسی سلسلے میں ایک اور عبارت بھی سن لیجئے مرزا صاحب لکھتے ہیں سو چاہیے تھا کہ ہمارے نادا مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوئی زہر نہ کرتے بھلا جس وقت یہ باتیں پوری ہو جائیں گی تو اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تروار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے ان بیوکوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہیل صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور دلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے یاد رکھو اس پشین گوئی کی دوسری جز یعنی سلطان محمد کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا اور محمدی بیگم کا بیوہ ہو کر مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا اے احمقو یہ انسان کا الزام نہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتی ناظرین گرامی یہ عبارتیں مرزا قادیانی کی صرف ایک کتاب انجام آتھم کی ہیں جو اٹھارہ سو چھانوے کی آخر کی تصنیف ہے اس کے بعد مرزا قادیانی تقریباً گیارہ بارہ سال زندہ رہے اور مئی انیس سو آٹھ میں مر گئے اور ان پشین گوئیوں کا یہ حشر ہوا کہ نہ سلطان محمد ان کے سامنے مرا اور نہ محمدی بیگم ان کے نکاح میں آئے اب اگر اللہ تعالی نے آپ حضرات کو کچھ بھی سمجھ دی ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی یہ سارے اعلانات اور ان کی پشین گوئیاں کتنے روشن طریقے پر غلط ہوئیں اور اللہ تعالی نے اس کا جھوٹ کتنی صفائی سے ثابت کیا ناظرین گرامی میں نے بیان کیا تھا کہ اس سلسلے میں مرزا قادیانی کی ایک پشین گوئی تاریخ کے تعیون کے ساتھ یہ تھی سلطان محمد یوم نکاح کے دھائی سال تک ضرور مر جائے گا چنانچہ اسی پشین گوئی کی بنیاد پر انہوں نے اپنی کتاب شہادت القرآن میں 21 ستمبر 1893 کو لکھا کہ آج کی تاریخ سے تقریباً گیارہ مہینے باقی رہ گئے ہیں اسی حساب سے سلطان محمد کو 21 اگس 1894 تک مر جانا چاہیے تھا لیکن جب اللہ تعالی نے اس پشین گوئی کو جھوٹا کیا اور سلطان محمد کو اس تاریخ تک بھی موت نہیں آئی تو مرزا قادیانی نے بڑی دیدہ دیلیری سے اور بے باقی سے کہنا شروع کیا کہ اس کی موت فلان وجہ سے کچھ وقت کے لیے ٹل گئی ہے لیکن برحال میرے سامنے ضرور مرے گا میرا تو خیال ہے کہ نبوت تو بڑی چیز ہے اگر کوئی بھی غیرت مند آدمی اتنا زلیل ہوا ہوتا تو کسی کو مو دکھانے کے لیک بھی اپنے آپ کو نہ سمجھتا مگر اللہ کی شان ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود مرزا قادیانی کے دعوے بھی برابر جاری رہے اور ان کو نبی ماننے والے بھی ملتے رہے اور اب تک مل رہے ہیں لیکن اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ہمارے اس ملک میں ایک قوم موجود ہے جو جانوروں کو پوچھتی ہے دریاؤں کو پوچھتی ہے پتھروں کو پوچھتی ہے اور صرف بے پڑے اور گوار ہی نہیں بلکہ ان چیزوں کی پرسش کرنے والوں میں اچھے اچھے گریجویٹ اور علم و اقل والے بھی ہیں اصل بات تو یہ ہے وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خازانوں میں سب سے قیمتی چیز راہِ ہدایت ہے آپ کو یہ مرزا صاحب کی سٹوری جان کر کیسا لگا یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ